اسلام پشین گوئیاں نجومیوں کی پشین گوئیاں جادو گھروں کی پشین گوئیاں اور پھر یہ جادو اور جادو کے اثرات بے شک ان چیزوں کا وجود ہے ان کا وجود یہ ذنی چیزیں ہیں ان کا وجود ہے مگر اسلام ان کو ناپسند کرتا ہے اسلام اور شریعت کے روح سے یہ چیزیں پسند دیدہ نہیں ہیں بلکہ جادو کو اسلام نے کفر ٹھہرایا ہے اور جو آدمی کسی جادو گھر کے پاس اور کسی نجومی کے پاس جائے اپنی قسمت اور تقدیر کا حال پوچھنے اور اس سے کوئی علاج لینے کے لیے کہ میری قسمت بدل جائے کوئی بات معلوم کرنے کے لیے جائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا من عطا ساہرن اور اررافن فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص کسی جادو گھر کے پاس یا کسی نجومی کے پاس خواہ وہ دست شناس ہے یا نجومی ہے اس کے پاس گیا اپنی قسمت کا حال پوچھنے اپنی تقدیر پوچھنے اپنے مستقبل اور غیر کے بارے میں پوچھنے اور اس کے بارے میں اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص نے کفر کیا اس قرآن کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو آپ بات کو سمجھ گئے یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سمجھائی کہ خواتین میں یہ برائی بالعموم پائی جاتی بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ جو تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہزار ہا روپے خواتین اپنے گھر کے جادووں پر ٹونوں پر ٹوٹکوں پر نجومیوں پر برباد کر بیٹھتے مثلا اگر بیٹا نہیں ہے بیٹی آئے ہیں تو چلے جانا نجومیوں کے پاس ہاتھ دکھانا میں ہاتھ دیکھو میرا بیٹا ہے یا نہیں اس کو پیسے دے آنا اس کے باپ کو بھی خبر نہیں وہ ذائچے نکال کے آپ سے پیسے بٹور لے گا اور آپ کو روانہ کر دے گا آپ میری بات سمجھیں کوئی خاتون جاتی ہے میرا شوہر میرا کہنا نہیں مانتا تو کسی جادو گھر کے پاس جاتی ہے وہاں سے ٹونا ٹوٹکا حساب حساب کتاب کرواتی ہیں کہ کچھ ایسا کر دو کہ جیسا اشارہ کروں بس میرے اشارے پر ہی چلے میرا خانے ہزار ہر روپے برباد کر بیٹھتے ہیں بیوی اپنے شوہر کو اپنے قبضے میں کروانے کے لیے جا رہی ہے نجومیوں کے پاس اور عاملوں کے پاس والدہ اپنے بیٹے کو اپنے بہو کے چنگل سے نکال کر اپنے قبضے میں لینے کے لیے جا رہی ہے بہو جا رہی ہے کہ بیٹا والد میرا شوہر ماں کی زیادہ مانتا ہے میری نہیں مانتا ایک ہی گھر کے پیسے برباد ہو رہے ہیں اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کفر کی مانند ہے حرام ہے وہم پرستی انسان کو کیا کرنا چاہیے اللہ کے احکام کی اطاعت پر زور دینا چاہیے اللہ کی رضا کی حصول پر زور دینا چاہیے اللہ نے جو راستہ آپ کو اپنی اطاعت کا اپنی عبادت کا اپنے حکم کی فرما برداری کا اپنے شوہر کی فرما برداری کا نیکی کی رہ پر چلنے کا قرآن کی رہ پر چلنے کا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہ پر چلنے کا خدمت دین کا حرام سے بچنے کا حلال اپنانے کا جو نظام اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کو دے دیا ہے اس راہ پر چلے آپ کو نہ کسی ٹونے کی ضرورت ہے نہ ٹوٹکے کی نہ جادو کی نہ جوننگ جون نہ عاملوں کی سب سے بڑا عامل انسان خود ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا بن جائے کیا اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا بن جائے مگر ہم خود عمل نہیں کرتی اور خود عمل نہیں کرتے عامل کے پاس بھاگتے ہیں کہاں عامل کہتے ہیں عمل کرنے والا کیا تو وہ جس کے پاس آپ جا رہی ہیں وہ عمل نیت نہیں کر رہا جو جادو کا عمل کرتا ہے وہ عمل بد ہے اور آپ کو اللہ نے عمل صالح عطا فرمایا آپ نماز پڑھیں تحجد پڑھیں ہمہ وقت با حضور رہیں اللہ کی یاد میں اپنے دل کو مگن رکھیں حضور علیہ السلام کے عشق و محبت کے دیئے اور چراغ اپنے سینوں میں جلائیں حضور علیہ السلام کی سنتِ طیبہ اور سیرتِ مبارکہ کو اپنائیں خدمتِ دین کریں اس مبارک مشن کے ساتھ آپ منسلک ہیں جس مشن کا مقصد شرق سے ہر تک پوری دنیا میں اسلام کو زندہ کرنا ہے نیک نیتی سے اللہ کی رضا کے لیے دین کو زندہ کرنے دین کو اٹھانے دین کو مستاقم کرنے کے کام میں لگی رہیں اپنی اولاد کی نیت تربیت کریں گھر کو حرام سے پاک رکھیں فس کو فجور سے پاک رکھیں خرافات سے پاک رکھیں نگاہ کو پاک رکھیں نیتوں کو پاک رکھیں اپنے عمل کو پاک رکھیں اپنی سوچ کو پاک رکھیں اپنے جسم کو پاک رکھیں اپنے روحوں کو پاک رکھیں ارادوں کو پاک رکھیں اللہ کے نیک بندوں جیسی زندگی گزارے آپ سے بڑا اس دنیا میں کوئی عامل نہیں ہو سکتا جادو گروں کے جادو بھی آپ کے قدموں کے نیچے ہوں گے عاملوں کے عمل آپ کے قدموں کے نیچے ہوں گے ٹونے ٹوٹ کے آپ کے پاؤں کے نیچے روند دیے جائیں گے اللہ کے حضور اللہ کی عبادت کر کے اس کی رضا پر عمل دنامت کر کے اسے منع کر گڑ گڑا کر رو کر جب اللہ کے حضور آپ ہاتھ اٹھائیں گی دعا مانگیں گی اور اللہ سے حضور علیہ السلام کا واسطہ دے کر مانگیں گی تو اللہ پاک آپ کو وہ کچھ ہدا کر دے گا جو کروڑوں روپے برباد کر کے آپ کو عاملوں کے ہاں سے نہیں مل سکتا یہ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے یہ ہے وہ اصل راہ یہ کیا ہے آپ عاملوں کے پاس جانے کا لوگ سوچتے ہیں اس لیے سوچتے ہیں کہ ان کے پاس جنات ہے یہ ذہم پرستی میں قوم مبتلا ہو رہی ہے جہالت کے باعث اور جنات سے پوچھتے ہیں اور اے نادا انسان تو یہ حقیقت بھول گیا کہ اے انسان اللہ نے تو تجھے جن سے بلند بنایا ہے جن تیرے تابع ہے عمومی ملائکہ سے اللہ کا نیک بندہ بھی بلند ہے جنات سے بلند ہے جنات چرند پرند تو اللہ نے انسان کی غلامی کے لیے بنائے اگر بندہ بندہ بن جائے تو جنات اس اللہ کے بندے کی زیارت کے لیے آیا کریں اگر اللہ کا بندہ بندہ بن جائے تو آسمان کے ملائکہ اس بندے کا چہرہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں گلیوں میں چلتے پھرتے اللہ کے نیک بندے سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں اس سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں یہ مسلم شریف میں حدیث آتی حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے تو اے نادا بندے اپنے حال کی صلاح کی کوشش کر اپنی نیت کو درست کر اپنے عمل کو درست کر اپنے احوال کو درست کر مت کسی غلط جگہ کی طرف دیکھ اور مت کسی غلط جگہ کی طرف جا اگر تیرا من سمر گیا تو ساری کائنات تیری غلام بنا دی جائے گی تیرے تابع کر دی جائے گی یہ زمین ایک نکتہ میں نے سمجھا دیا اس بات سے کہ فیرون نے نجومیوں کی بات پر عمل کیا تو اندازہ کرے کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کروایا اگر اس پر وہ اعتقاد نہ رکھتا اور عمل نہ کرتا تو ہزار ہاں معصوم بچے بے گناہ بچے جو اس نے قتل کروا دیئے یہ جرم اس جرم کا مرتقب نہ ہو تو یہ نکتہ آپ کو سمجھایا ہے کہ آئندہ آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بولیے پاک کر لے ساس اور بہو کا جھگڑا ہوتا ہے اور دونوں کے پاس تعویز پڑے ہوئے ہوتے ہیں بہو ساس کے خلاف تعویز استعمال کر رہی ہے ساس بہو کے خلاف استعمال کر رہی ہے اور ان پر لوگوں کی بات تو کیا پڑی لکھی خواتین یہاں آ کر اپنی پڑھائی کی کشتی ڈبو دیتی ہے بیڑا غرق ہو جاتا ہے ان کی تعلیم کا ان کے شعور کا ان کی تربیت کا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں